دیکھئے سطر کا تقاضی کا انگل لیجئے لباس نمیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہنکے بھی دنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یہ چسٹ اتنا لباس ہے دھیلا ڈالا ہونا چاہیے نمیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے ڈھیلا ڈالا ہے پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھتا مظہر اول کونسا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں بندرہ شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبے لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ آریزِ گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور سدواناک یہ کہاں ہوتا ہے چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت ریٹریکٹیب ہوتے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اوڑنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے اب اس کے بعد فرما اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لئے اور چھرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کوئی سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں بغیرہ بغیرہ یہ زیرت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سبر کر رہنا چاہیے شوہر کے لئے ایٹریکٹیو رہنا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے بست عورت جو ہے بند سبر کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے ادھر ادھر نگاہ جائے نہ جتنا یہ بانڈ آف لف ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے محصبت نہ ہو